پوٹ پارک میں کے بعد اب امیٹھی سے پیپر مل بیچن گئے جہاں مہاراج کے رتناگری میں لگ سکتی ہے یہ پیپر مل اس وقت کی اہم خبر ہے رتناگری میں پیپر مل لگانے کے پرستاؤ کو ہری جھنڈی مل سکتی ہے بھاری ادیوگ منتری انت گیتے نے ویٹی منترالے کو خط لکھا ہے پہلے جگدیشپور میں پیپر مل لگانے کا پرستاؤ تھا پریوجنا سے نو سو لوگوں کو روزگار ملے گا تو اب پیپر مل بیچن سکتی ہے امیٹھی سے بتا دیں آپ کو اب رتناگری مہاراج کے رتناگری میں پرستاؤ پر سہمتی مل سکتی ہے منزوری مل سکتی ہے پہلے جگدیشپور میں پیپر مل لگانے کا پرستاؤ تھا امیٹھی کے لیکن اب مانا جارہا کی مہاراج کے رتناگری میں اس سے لگا جائے گا پریوجنا سے نو سو لوگوں کو روزگار ملنے کی سمحہ چلے پڑھیں آگے در سیمکلیش اور کیجریوال کے بیچ ملاقات آج ہونے والی شام چار بجے دلی میں یہ ملاقات ہوگی دونوں کے بیچ پریسنفتی ویواد کو لے کر دونوں کے بیچ یہ ملاقات اہم مانی جا رہے ہیں وہیں دونوں راجیوں کے افسر بھی اس دوران موجود رہیں گے بتا دیں آپ کو جامعہ یونیسٹی کے ایکسٹینشن کو لے کر بھی چرچا ہو سکتی ہے یونیسٹی کے لیے دلی کو زمین چاہیے اور اس کے لیے اتر پردیش سرکار سے دلی بات کر رہی ہے بتا دیں آپ کو آج دلی کے مقی منتری اربینت کیجریوال اور اتر پردیش کے مقی منتری اکلیش یادو کے بیچ ملاقات ہونے والی ہے شام چار بجے بتا جارہ کی ملاقات ہوگی بڑے کبر لگنو سے سپاہ ودائک شہاردہ پرساز شکلہ کی مصیبتیں بڑھ گئیں ادھیک رہت زمین پر عویت قبضے کا معاملہ آئیکوٹ کی لگنو بینچ نے ودائک کو پٹکار لگائی ایک ہفتے میں ودائک سے جواب طلب بھی کیا گیا ودائک پر 15000 ورک فیٹ زمین پر کب سے کار روک ہے ودا دیں آپ کو ودائک پر اب شکن جا کرتا نظر آرہا آئیکوٹ کی لگنو بینچ نے ودائک کو پٹکار لگائی ہے زمین کب جانے کا یہ پورا معاملہ ہے اور پریشانی بڑھتی نظر آرہی ہے ودائک مہودہ کی ایک ہفتے میں ودائک سے جواب طلب کیا گیا اس کے علاوہ ودایق پر پندرہ ہزار بارکفیٹ زمین پر قبضے کا عارف ہے اور اسی کے معاملے اسی معاملے میں پتکار لگائے گئے ہیں کوٹ کے ذریعے ودایق کو سپا ودایق سچاردہ پرساز شکلا جن کی مشیبتیں بڑھ گئے بڑھتے ہیں اور اہم خبر کی طرف دلی سے یہ اہم خبر کئی سنشودھنوں کے ساتھ ریال اسٹیٹ بل دوہزار پندرے کو منظوری مل گئی ہے موڈی کیبنٹ نے بل کو منظوری دی ہے بتا دیں آپ کو بل میں بلڈروں پر نکل کسنے کی کوشش کی گئی ہے اتنا انہیں ایڈبانس پیسے کا ستر فیصدی الگ ایک آنٹ میں جمع کرنا ہوگا ہاؤسنگی نہیں کومرشیل پروپرٹی پر بھی یہ نیم لاغو ہوں گے سبھی راجیوں میں ریال اسٹیٹ ریگولیٹری ایتھاریٹی کا گھٹن کیا جائے گا اس کے علاوہ ایتھاریٹی کے ساتھ بلڈروں اور ریال اسٹیٹ ایجنٹ کا ریجسٹریشن بھی ہوگا بتا دیں آپ کو پروجیکٹ کے جلد کلیرنس کے لیے سنگل ونڈو سسٹم بنانے کی بھی تیاریز بل کے ذریعے اور بھوکناو کی شکایتوں کی سنوائی کی پرکویا بھی اب تیز کر دی جائے گی پلان میں بدلاؤں سے پہلے دو ابلک تری خریداروں کی منظوری ضروری ہوگی دو تیاری لوگوں کی منظوری ضروری ہوگی بتا دیں آپ کو ریال اسٹیٹ بل کو منظوری دے دی گئی ہے کیبنیٹ سے اس میں کئی اہم پرستاؤں رکھے گئے ہیں بیلڈروں پر نقل کسنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اگر دھوکہ دڑی کوئی بیلڈر خریداروں کے ساتھ کرتا ہے تو اسے سزا کا بھی پرادھان اس میں کیا گیا ہے پروجیکٹ کے جلد کلیرنس کے لیے بھی سنگل ونڈو سسٹم ہوگا ادھر پرادھانی چناؤ کے چوتے اور انتیم چرن کے لیے لکنو بریلی اور گونڈا منڈل کے ظلوں میں متدان جاری ہے نشپکشا اور شانتی پون متدان کے لیے پرشاسن نے سپکتہ انزام کیے ہیں تینوں منڈل کے سمیدن شیل گوتھوں پر پرشاسن نے خاص انزام کیے ہیں سمیدن شیل گوتھوں پر سی سی ٹی وی کیمرے بھی لگائے گئے ہیں جہاں کیمرے کی ویوستہ نہیں ہو پائی ہے وہاں پرشاسن نے ویڈیو ریکارڈنگ کا انتظام کیا آپ کو بتا دیں گی چوتے اور آخری چرن کے لیے پردیش کے باقی ظلوں میں بھدوار کو ہی پھوٹ ڈالے گئے ہیں کرام پچھا چناؤ کے چوتھے چرن کے مددان کے بعد جہاں لکھنوں کو چہلوں کے چلتے الگ رکھا گیا تھا وہیں آج لکھنوں منڈل کا چناؤ ہے اور اس وقت ہم مہنلال کے موجود ہیں یہاں پر لگاتار صبح سے ہی سچارو روپ سے جو چناؤ ہے وہ چل رہا ہے اور لوگ تھنڈ کو بھی کنارے رکھ کر کے لگاتار صبح سے اپنے مددکار کا پریوک کرنے پہنچ رہا ہے پچھلے چرنوں میں وہ ہنسہ کو لے کر کے صاف طور پر کہا جائے تو خاص طور پر احتیاط رکھی جا رہی ہے کسی بھی طرح کی اپنی اگھٹنا نہ ہونے پائے یہاں پر لگاتار جو ادھکاری ہیں وہ گشت لگا رہے ہیں سیکٹر میجیسٹریٹ زونل میجیسٹریٹ آلہ جو ادھکاری ہیں پولیس کے جن کی ڈیوٹیز لگائے گئی ہیں وہ موجود ہوں سے بات کریں گے راجیس جی کس طرح کی ویستہ کی گئی ہے پوری طرح سچاری ویستہ ہے جیسے جو بڑے مددان کے در ہے وہاں سٹیٹک میجیسٹریٹ ہیں پولیس کے پریابت ٹیم میں ہیں پی اے سی بل بھی لگا ہوا ہے اور ہم لوگ کو بھی لگاتار بھرمڈشی لہنے کا نردیس ہے اوپر سے آلہ جو کر رہا ہے اور لگاتار ہم لوگ ویڈیو ریکارڈنگ بھی کرا رہے ہیں بھرمڈشیل بھی ہیں اور یہ سنشت کرا رہے ہیں بلکل جو موبائل فونز ہیں اس کی وہ اکثر وجہ بنی ہے اس طرح کی ہنسہ گھٹنا ہو کیونکہ لوگ فون پر واتس ایپ پر اس طرح کی چیزیں بھیستہ ہیں تو بھی گھٹا ہوتی ہے اس کے لئے کیا کیا ہے اس پاس نردیس ہے کہ موبائل فون کسی بھی طرح سے پرمیٹبل نہیں ہے نہ تو مددان بودھ کے اندر نہ تو مددان کندر کے اندر اور ایجنٹ بھی گھرے بھی نہیں رکھیں گے اس کو جس سے کسی تھا کہ افوانہ فیلیجز کے کوئی مسئنٹرپٹیشن نہ ہو اور یہ سنشت کرا جا رہا ہے باربار پلیس کرمیوں کو بھی نردیس دیئے گئے ہیں جو چوکیدار ہے انہیں جو کر بچارے لگے ہیں سب کو نردیس شت کیا گیا ہے کہ موبائل فون ہے پانی ہے سیاہی ہے ماچیس ہے یعنی کوئی بھی ایسا پدار جو مددان کو پروید کر سکتا ہے کسی بھی طرح کے چیزیں یہ اندر بلکل نہ جائیں اور یہ دی جائیں گے تو ان کے خلاف کٹھور کروائی کی جائے گی بلکل راجیز جی تھے لگاتار یہاں پر جو گشت ہے وہ کر رہی ہے پولیس اور آپ لگاتار دیکھ سکتے ہیں چناؤ سچارے روپ سے چل رہا ہے ابھی دوپہر کا وقت ہے صبح سے ہی لوگوں کی جو کٹارے ہیں وہ دیکھنے کو مل رہی ہیں اور خاص طور پر لخنو منڈل کی بات کی جائے تو صوبے کی رازدھانی ہونے کی وجہ سے سبھی عدیقاریوں کے لئے ناک کا سوال ہے کہ یہاں پر پچھلے چڑھنوں میں جس طرح کی ہنسہ گھٹنائے ہو چکی ہیں انہیں پوری طرح سے روکا جائے کیون نانجہ اسوال کے ساتھ ابھی شیخ سنگھ لخنو سمچار پلس رخوار پرطاب گھر سے پرطاب گھر میں پردانی چناؤں میں جم کر بوال ہوئے کنڈا تحصیل کے بلوکوں میں اپدربیوں نے جم کر تانڈاو مچا آیا تھا انہیں بائک اور کاروں کو بھی آگ کے حوالے کر دیا گیا ہمیں پور گاؤں میں مطپیٹیاں بھی لوک لی گئیں اتنا انہیں ہتھی گواب میں دو پکشوں میں جم کر فائرنگ بھی ہوئی کنڈا تحصیل کے بلوکوں میں بوال پر نرواشن آئیو کی سخت کاروائے بھی ہوئی ہے بتا دیں آپ کو نرواشن آئیو نے ڈی ایم ایس پی کو سسپنڈ کر دیا ہے کنڈا آئی ایس ڈی ایم اور سی او بھی نلمبت کر دیے گئے ہیں پرطاب گھر کے کنڈا بتا دیں آپ کو جم کر بوال ہوا تھا اور اس کے بعد آخر کار گاروائے کی گئے تو پرطاب گھر میں پردانی کے چوتھے چرنڈ میں کنڈا تحصیل کے بلوکوں میں جم کر بوال ہوا تھا مطدان شروع ہوتے ہی بابا گنج بابا گنج بلوک کی نگر پولنگ بودھ پر مطداتانوں کو پروبھرن دینے کے آروپ میں پورو بلوک پرمک منوش شکلہ کی اسکورپیو میں آگ لگا دی گئے تھی پر بائیکوں میں توڑ پوڑ اور جم کر بوال کی آگے آنے پر نامے پولی پر ایک پکش پر بودھ کیپچرنگ کا آروپ لگا کر سیکھوں لوگوں نے بودھ پر قبضہ کر دیا اور مطدان کرمیوں کی پٹائے بھی سادیمت پیٹی کا لے کر بھاگ گئے اور اس میں پانی بھی ڈاز گیا تھا کنڈا کے ایک مصاحل بازار میں مطدان کے بعد بودھ پر دو پکشوں میں جم کر فائرنگ بھی ہوئی تھی جس میں ایک سپاہی سمیں تین لوگ گھائل ہو گئے تھے اور ہتھی گواں کے بچندہ گاؤں میں بھی دو پکشوں میں جم کر گولی چلی تھی جس میں بھی کئی لوگ گھائل ہو گئے غبر صدھار نگر سے صدھار نگر میں چنانوی رنجش کو لے کر دو پکشوں میں مارپیٹ ہوئی ہے مارپیٹ میں آدھا درجن سے زیادہ لوگ گھائل ہوئے ہیں پلس نے گیارہ لوگوں کو اس کے بعد گرفتار کر لیا ہے پر درویوں نے کئی دکانوں میں لوٹ پارٹ کی ہے مصرولی آتانہ شیطر کے چیتیا گاؤں کی گھٹنا بتا جارہے جہاں پر جم کر بوال ہوا چنانوی رنجش کے بعد یہ جم کر بوال ہوا ہے صدھار نگر میں دو پکش آم نے سامنے آگئے جم کر مارپیٹ ہوئی ہے اور اس کے بعد لوٹ پارٹ بھی کی گئی ہے بتا جارہا ہے کئی دکانوں کو نشانہ بنا گیا ہے ان میں لوٹ پارٹ بھی کی گئی ہے ادھا فروق آباد میں چنانوی رنجش میں خوب خون خرابہ جم کر ہوا چنانوی رنجش میں ایک بار پھر قاتلانہ حملے کی خبر آ رہی ہے سپاہ شکشک سبھا کے زلا دیکش پر پہلے سے گھات لگائے لوگوں نے حملہ کر گمپی روپ سے گھائل کر دیا پردھانی کی چنانوی سپاہ نیتا نے دوسرے امیدوار کا سمرتن کیا تھا جبکہ حملہ پر کسی انہی کے سمرتن کا دباؤ بنا رہے تھے سرونج گاؤں کے رہنے والے شیپال سنگھ یادو انٹر کالیج میں پردھانا چارے ہیں اور سپاہ شکشک سبھا کے زلا دیکش بھی ہیں جیسے ہی وہ بائک سے سکول جا رہے تھے تب ہی گاؤں کے ہی گورو ابھی نہ ہو لالو ابھی شیخ نے انہیں گھیر لیا اور سریوں سے بری طرح سے پیٹ دیا مہوں سے بڑی خبار پتی پندی کی چاکوں سے گود کر ہتھیا کر دی گئی مہوں میں سوتے سمیں چاکوں سے گود کر موت کے گھاٹ دونوں کو اتار دیا گیا ہتھیا سے پورے علاقے میں سنسنی خیلی ہوئی ہے گوسی کوت والی کے بیس وڑا محلی کی گھٹنا بتای جارہے جہاں پر پتی پتی کو چاکوں سے گھاٹ کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے دونوں سوتے سمیں ہی ان پر وار کیا گیا اور ان کی ہتھیا کر دی گئی ہے ہتھیا سے پورے علاقے میں سنسنی ہے گھاٹ اتار دیا گیا سوتے سمیں ہی بتا جارہا ہے کہ پوری واردات انجام دی گئی ہے لیکن کارن کیا ہے کون اس کے پیچھے ہیں ابھی یہ صاف نہیں ہو پایا ہے یہ تصویریں دیکھ رہے ہیں آپ موقعی جہاں پر جنگن نے واردات انجام دی گئی ہے پتی پتنی کی جان لے لی گئی ہے اور دونوں کو سوتے سمیں ہی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے کیا مقصد تھا اس واردات کا اور کون تھے اس کے پیچھے کیوں موت کے گھاٹ اتارا گیا کیا کوئی لوب پارٹ کی کوئی کوئی معاملہ تھا یا پھر کوئی رنجش تھی یہ ابھی تک صاف نہیں ہو پایا پولس پورے معاملے کی چھانبین میں جوٹی ہوئی ہے ہمارے سم واردات رویندر سینی چڑھ گئے ہیں اور جانکاری کی ساتھ رویندر جگہن نے واردات لیکن کارن کیا اس کے پیچھے کون ہو سکتے ہیں بلکل بتا رہی ہے خانہ گھوسی کے جگہ پر جو گھٹنا گھٹی ہے اس میں ابھی تک بھی کچھ کیلئے نہیں ہو پایا ہے بلکل ابھی تک ہتیا کا کارن نہیں نکل پایا سامنے لیکن کوئی سرہ کوئی ثبوت ہاتھ لگے ہو پولیس کچھ بتا رہی ہو کس اینگل سے پولیس جانکاری کرے گی بلکل بتا دیں اس معاملے پولیس جو جانے کوشش کر رہی ہے کہ اس گھٹنا سے جڑے ہوئے پورے معاملے جانکاری لے رہی ہے اس کے بعد دلماری ہوگار ہمیں کوئی سامان دکھرے پڑے ہوئے ملے ہیں حالان کہ لوٹ کی گھٹنا کو کہا نہیں جا پتنی میں اس قدر جھگڑا ہوا کی پتی نے مٹی کا تیل ڈال کر خود کو جلا لیا دیوریہ کے لار بلوک کے کھر کا ڈولا سے پردھانی چناؤ میں کسی جیت ملے گی یہ تو کسی کو نہیں پتا لیکن اس چکر میں ایک گھر لگ بربادی کے کھگار پر ہے بوٹ دینے کے نام پر پتی پتنی میں لڑائی ہوئی نوبت مار پیت کی ہو گئی سب سبر تو یہی آ رہی ہے کہ پردھان پتنی آشی نے مہندر کو جم کر شراب پلائی تاکہ پتی پتنی دونوں اسے ووٹ دیں لیکن مہندر کی پتنی ریتا ہر خولی بودھ پر گاؤں کی محلاؤں کے ساتھ ووٹ ڈالنے چلی گئی جب کی مہندر کی ایکشہ یہ تھی کہ پتنی ریتا ووٹ ڈالنے ساتھ ساتھ جائے اور اسے ہی ووٹ دیں جسے وہ چاہتا ہے لیکن ایسا ہوا نہیں اور یہ شروع ہوئی لڑائی جو اب اسپدال تک پہنچ چکی ہے مہندر 30% تک جل چکا ہے 30% کی اتنا ہی بتایا اور زیادہ لوگ ہیں ایک شام کی شراب پر بک جانے والا ووٹ آج ایک پریوار کو اس مور پر لا کھڑا کیا ہے کہ مہندر بھی جل گیا اور پتی پتنی کے بیچ بھروسہ بھی جل کر خاک ہو گیا اور سوچیے جرہا اس پردھان پتیاشی کے لیے جو چناؤ جیتنے سے پہلے ہی اتنا ٹکڑم رچ رہا ہے وہ اگر پردھان بن گیا تو کیا کیا کرے گا دھنشام مصرہ دیوریہ سمجھ چارپس آئی کیر ہسپیٹل میں لاپرواہی کا یہ معاملہ پیڈز کی آپریشن کے بعد آنکھ کی روشنی چلی گئی تھی معاملے پر سی ایمو کا بیان آیا ہے ہمارے پاس ایکسپورٹ نہیں ہیں میرٹ میڈیکل کالیج میں جانچ کی گئی ریفر جانچ کر دی گئی میرٹ میڈیکل کالیج کے ایکسپورٹ سے اب مدد لی جائے گی بتا دیں آپ کو سی ایمو نے آئی کیر ہسپیٹل سے استاج کی ہے پیڑت کرنل ڈوگرہ سے معاملے کی جانکاری کرنل ڈوگرہ کی آنکھ کی روشنی چلی گئی تھی انہوں نے آئی کیر ہسپیٹل سے اپنی آنکھ کا آپریشن کرایا تھا لیکن کچھ اپریشن کی بات چلی گئی تھی جس کے بعد انہوں نے سواس محکمے میں شکایت کی تھی پہلے انہوں نے آئی کیر میں گوھار لگائی لیکن ان کی کوئی بات سنی نہیں گئی تب جا کر وہ سواس محکمے کے پاس پہنچے تھے لیکن یہاں سیمو کا بیان آیا ہے ان کا کہنا ہے کہ ان کے پاس ایکسپورٹ کی نے ادھر لگنوں میں دو لڑکیوں کو ظالموں نے پھر زہریلہ زکن دیا ہے ٹیوشن پڑھا رہی دو لڑکیوں پر شیطان شودوں نے تیجا پڑھ دیا جانکاری کے مطابق ٹیوشن پڑھانے والی لڑکیوں کو پڑوسی اکثر پریشان کیا کرتے تھے جس کا ورود لڑکیوں کو اس روپ میں چکانا پڑا کیسر کیسر باگ کی رہنے والی دو لڑکیوں پر پڑوس کے رہنے والے لڑکوں نے تیجاب ڈال دیا شہرہ تو بچ گیا لیکن ہاتھ پیر کو نہیں بچا سکی دونوں پیڑ کا اسپتال میں بھرتی کرا گیا تو ڈاکٹر نے ایک کو گھر بیت دیا دوسری لڑکی ابھی بھی اسپتال میں ہی کچھ لڑکیاں مہینوں سے پڑوس میں رہنے والے لڑکے ان دونوں بہنوں پر پھپتیاں کستے تھے ویروض کرنے پر لڑکوں نے دونوں پر ایسیڈ سے حملہ کر دیا دونوں لڑکیاں دس پرتیشت جلی ہیں ان کے اوپر جولن شیل پدار سپھینک گیا ہے پولیس پورے ماملے میں لیپا پوتی کرنے میں جھوٹی ہوئی ہے پلٹے پیڑت کے گھر والوں کو ہی پکڑ کر لے جانے کی خبر بھی آ رہی ہے جب پولیس کو خبر دی تو پولیس ہماری فائی آر نہیں درج کر رہی تھی اور نہ ہی ان کا ٹھیک سے میڈیکل کرایا پولیس نے ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی ہماری کوئی سنوائی نہیں کرنے والا آپ اگر اگر پھر سوال اٹھنے لگے ہیں جب ایسید بکری پر روک ہے تو ان لڑکوں کے پاس ایسید کیسے پہنچا سوال تو پولیس یا کاری شیلی پر بھی ہے کہ ان پیڑیت لڑکیوں کو نیائی دلانے کی بزائے پریشان کیوں کیا جا رہا ہے پر اس سوال کا جواب کون دے گا رام کی شور پال لکنو سمجھ گازیاباد سے گازیاباد میں پولیس کی بڑی لاپر واحی سامنے آئی ہے دراصل پی ایسی پارک میں ایک شخص کی لاش دیڑ مہینے سے پیڑ سے لٹکی رہی لیکن پولیس کو اس کی خبر تک نہیں لگی دوران مرتک کے شف کو کتے لگاتار نوچتی رہی پولیس والوں پر ایک دن میں ایک سات سیکڑوں سوال اٹھتے ہیں وہ ایسے ہی نہیں اٹھتے گازیاباد چلئے دیڑ مہینے تک ایک شخص کی لاش پیڑ سے لٹکی رہی کتے اسے نوچ کر کھاتے رہے لیکن کسی کا دھیان تک نہیں گیا یہ گھور لاپر واحی ہے پولیس کی اتنا ہی نہیں جس کے علاوہ غازیاباد نے 47 میں پی سرکشہ کی پول کھل گئی پی سرکشہ کربیوں کو بھی لاش کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں لگی کسی نے جب پولیس کو اس بارے میں جانکاری دی تب ہی جا کر پولیس موقع پر پہنچی اور شوو کو پوش بیہانی گیٹ تھانے میں نیہیش کی گمشتی کی ریپورٹ 27 اکتوبر کو درس کی گئی تھی لیکن پولیس ہر معاملے کی طرح گمبیرتہ سے اسے بھی نہیں لی ویسے شروعاتی جاج میں اسے سوسائیڈ مانا جا رہا ہے لیکن سوال تو یہ جہاں شوو ملا وہی پرچلے کا مارڈرن کنٹرول روم بھی ہے اور اسی پارک میں پی ایسی کے کمانڈینٹ کا آفس میں پھر اتنی بڑی سرکشہ چھوک کیسے ہوئی اور ہوئی تو کیوں مولی بدیو سما غاج آباد سمجھ آدھ گوش آبی زلے کے کوک راستانہ علاقے کے کیشہ اور گاؤں میں معمولی بات پر ایک بچے کی ہتیہ اس کی تائی نے زہر دے کر کر دی دراصل دو سال کا معصوم اپنے گھر میں تھا تب ہی اس کی تائی اسے اپنے ساتھ لے گئی لیکن جب وہ گھر آیا تو اس کی موہ سے جھاگ نکلنے لگا جس کے بعد اسے اپچار کیلئے اسپطال میں بھرتی کر آیا گیا جہاں اپچار کے دوران اس کی موت ہوئی پھل اس نے بچے کی شف ہوا پوسٹ موٹم کے اسے بھیج دیا آیا گھٹنا کے بعد آروپی پریوار کے سب ہی یہ سنسے ہے پی ایم ہو رہا ہے دیکھے کی سکر رہے کی جائے اس کے مصور پدی کے مرنے کے بعد بیٹی کو سہارا سمجھنا ایک ماں کو بھاری پڑ گیا بیٹی کے پیار میں اندھی ماں نے بیٹی کو اپنا سب کچھ سوپ دیا لیکن بیٹی نے ماں کی پیٹ میں ایسا چھراغ پا کہ وہ اب دردر کی ٹھوکنے کھانے کو مجبور ہے بیٹی کے ہاتھوں لٹی یہ بیبس ماں بلرام پر نگر میں رہتی تھی لیکن اب روڈ ویس پریسر میں کسی طرح دن کٹ رہی ہے ستر سال کی راجی شوری دیوی کا کہنا آئے کی بیٹی نیجال سازی کر سب ہڑپ لیا ایسے میں وہ اب نیائے کی گوہار لگا رہی ہے آگرہ میں آئے کر ویبھاگ نے بڑی کارواہی کرتے ہوئے شہر کے نامی گرامی ہسپیٹل وں پر چھاپے ماری سوتروں کی مطابق آئے کر ویبھاگ کی ساتھ ٹیمیں چھاپا مارنے نکلی اور ایک ساتھ شہر کے بڑے ہسپیٹل ایسار ہسپیٹل لوٹس ہسپیٹل سپرش ملہوترہ ہسپیٹل سوہر گپتہ ہسپیٹل جیسے کئی اسپتالوں پر چھاپے پڑے ٹیمیں رات بھر آئے کر ٹیکس کو لے کر دستہ ویز گھنگالتی رہی اس دوران بڑی گھڑ بڑیاں سامنے آئیں حالانکہ آئے کر ویباہ کے دیکاری کارواہی کو لے کر کچھ نہیں بولے لیکن مانا جا رہا ہے کہ اس کارواہی سے آئے کر ویباہ کو کرونوں کا ٹیکس ملنے کی امید ہے اس چھاپیمار کارواہی سے پورے شہر میں کھل بلی مچی رہی اور بریلی پولس نے نقلی نوٹوں کا کالا کاروبار چلانے کے معاملے میں دو نابالک لڑکوں کو گرفتار کیا ہے جن کے پاس چھہزار سے زیادہ کے نقلی نوٹ برامت ہونے کے ساتھ ساتھ سکینر اور پرنٹر بھی برامت کیا گیا ہے جبکہ اس معاملے کا ماسٹر مائن پولس کو چکمہ دے کر فرار گیا پولس کی گرفت میں آئے دونوں نابالک آروفیوں کے مطابق اسکول کی فیس نا جمع کر پانے کی چکر میں اپرات کی دنیا میں انہوں نے قدم رکھا تھا جسے ووکنی اسکول کی فیس چھٹا سکتے ہیں جو سو سو روپے کے جالی نوٹ کی سپلائی کھائی وہ ویلکو اور سیوہ نام کے سیوہ بیسکلی یہ نوٹ جبیسی نام کے بیٹی سے یہ نوٹ کھریجتا تھا جو 35 سپلائی کا مکٹر برشکو اور وہ دیچے اور لڑکو کو دے دیتا ہے جو جا کر کے بازار میں چلاتے تھے یوپی کے شہروں میں بھی اب پشم بنگال کے نکلی نوٹ آنے شروع گئے ہیں کافی دنوں سے کانپور میں نکلی نوٹوں کی سپلائی کرنے والا عروفی پولس کے حتے چڑ گیا پولس نے تین لاکھ کی نکلی کرنسی کے ساتھ عروفی سبوت سنگھ کو پول باگ سے گرفتار کیا پولستاج میں عروفی نے بتایا کہ وہ پشم بنگال کے مالدہ سے نکلی نوٹ لاکر یہاں سپلائی کرتا تھا اور اس کے دو اور ساتھی ہیں فلحال پولس عروفی کے دونوں ساتھیوں کی تلاش میں جھڑ گئے یہ ایک ویکٹی ہے سبوت سنگھ نام کا اور یہ جالی نوٹوں کو یہاں پر لوگوں کو سپلائی بھی کرتا ہے اور چلاتا بھی ہے اس سوچنا کو ملنے کے بعد جب اس کی تلاش کی گئی تو پول باغ لائبری کے پاس پکڑا گیا اور اس کے پاس تھیلے میں قریب تین لاکھ روپے جو بعد میں کاؤنٹ کی گئے تو دو لاکھ ستاننے بہہ جار پانچ سو روپے تھے ان کے جالی نوٹ میرے پرسندشتہ پوری طرح سے جالی پتیت ہو رہے تھے راگرہ کے کملہ نگر علاقے میں ایک ویاپاری کو کار سوار بدماشوں نے سرے راہ گولی مار کر گھائل کر دیا ویاپاری کے پیر میں گولی لگی ہے اور اسے نیچی اسپتال میں بھرکی کر آیا ہے راجب جین آنکر ویاپاری سنجد پلیس علاقے سے اپنی دکان بند کر اپنے گھر جا رہے تھے کہ تبھی راستے میں کار سے سکوٹر کی ٹکر ہوئی اسی بات پر کار سوار بدماشوں نے راجب جین پر فائرنگ شروع کر دی کٹنا کی جانکاری ملتے ہی پولس بھی موقع پر پہنچی فیلحال پولس جانچ میں لگی ہوئی امروحہ کے کارٹن ویسٹ کے کار کھانے میں آگ لگنے سے افراد تفریح مجھ گئی تصویریں زویا امروحہ مار کی ہیں صبح قریب چھے بجے یہاں بھیشن آگ لگ گئی آگ پر قابو پانے کے لیے امروحہ گجرولہ سہت مرادباد سے ساتھ دمکل کی گاڑیاں مگائی گئیں آگ کے تانڈوں نے سے قریب پچاس لاکھ نقصان کی عشن کا ظاہر کی جا رہی ہے فیلحال آ کے کارٹنوں کا پتہ نہیں چل پایا ہے درگازی پر کے محمد آباد تھانہ شیطر میں نفجات بچی لاوارس حالت میں پڑی ملی بچی کی حالت گمبیر بنی ہوئی ہے اسے علاج کے لیے زلاس پتال میں بھرتی کرا گیا ہے پتہ جارہ کی گاؤں کی کچھ مہلائیں سڑک سے گزر رہی تھی اسی دوران انہیں سوڑک کنارے کھیت میں نفجات بچی پڑی دکھائی دی مہلائوں نے قریب جا کر دیکھا تو بچی کی سانسیں چل رہی تھی مہلائوں نے کشور مچانے پر گرامین وہاں پہنچے اور بچی کو اسپتال پہنچایا